بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا تعلق رہیمیار خان سے ہے آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا جو ہے وہ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں ہوا کچھ اس طرح کہ آج سے پانچ سی ماہ پہلے میری طبیعت خراب ہوگی آپ میرا شمار ان لوگوں میں کر سکتے ہیں جو جادو اور جنات وغیرہ پر زیادہ یقین نہ رکھتے تھے میرے خیال میں جو ہے میں ان باتوں پر زیادہ بلیب نہ کرتی تھی لیکن اللہ کی طرف سے عزمائش تھی تو میں جو ہے وہ شکار ہو گئی جنات کا اثرات تھے مجھ پر طبیعت میری جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تو کاری عبد الرحمن واسن صاحب کا جو چینل ہے وہ میں نے سبسکرائب کیا ہوا تھا ریل گول اچیور کے نام سے اس میں بڑی اچھی باتیں بڑی اچھی ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہوتی تھی بڑی ان سے رہنمائی مل جاتی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن جو ہے وہ مجھے خود ہی ان سے رابطہ کرنا پڑے گا بہرحال جب طبیعت میری خراب ہوئی اور یہ حاضری اور جنات وغیرہ کا مسئلہ ہوا تو میں نے کاری صاحب سے رابطہ کیا سب سے پہلے تو میں یہ بات کہہ دوں کہ آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو کہ اتنی توجہ سے دھیان سے جو ہے وہ کسی کی بات سنتے ہیں اور اس کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر جو ہے وہ اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال میں نے کاری صاحب سے رابطہ کی انہوں نے میری رہنمائی کی اور مجھے پڑھائی بتائی اور پڑھائی کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے مجھے جو ہے وہ آرام آ گیا تھا کافی ٹائم لگا جو ہے یہ مجھے حوصلہ اور تسلی بھی دیتے رہے شروع میں تو مجھے یوں لگا تھا کہ جیسے میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جیسے بس اب میری زندگی جو ہے وہ خراب ہوگی میں ان اثرات کے زیرے اثر ہی رہوں گی مجھے چاروں طرف لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ بڑی میں بڑی حسرت بھری نگاؤں سے انہیں دیکھتی تھی کہ دیکھو سب کس طرح سے نارمل زندگی گزار رہے ہیں اور میرے ساتھ دیکھو یہ کیا ہو گیا میں نے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں چاہا اب وہ پتہ نہیں جادو کے ذریعے تھے یا اللہ کی طرف سے ازمائش تھی یا کسی بھی طریقے سے بہرحال میں جنات کا جو ہے وہ شکار ہوئی بلکہ نہ صرف میں بلکہ میری دو اور بہنیں بھی جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئی بہرحال کاری صاحب سے رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے جو پڑھائی اور طریقہ وغیرہ بتایا اس پر جو ہے وہ عمل کیا اور آج الحمدللہ الحمدللہ میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ میں ایک نارمل لائف جو ہے وہ گزارنے کے قابل ہو چکی ہوں جیسی میری زندگی پہلے تھی نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ ویسے میری زندگی ہو چکی ہے اور لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ نہ سمجھیں کہ ابھی آپ نے رابطہ کیا انہوں نے پڑھائی بتائی اور صبح آپ ٹھیک ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا آپ کو سبر سے کام لینا ہوگا آپ کو شیطان بھکائے گا بھی آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے پتہ نہیں کتنی دیر تک یہ سلسلہ چلے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا سبر سے کام لیں حوصلے سے کام لیں اور بتائی ہوئی باتوں پر ہدایات پر عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو اگر کوئی بہن یا بھائی اسیب کا جادو کا جنات کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کاری صاحب سے رابطہ کرے اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ کوئی لمبی چوڑی فیصے نہیں ہے کوئی چکر نہیں لگوائے جا رہے میں نے جسٹ فون پر رابطہ ان کے ساتھ کیا تھا ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے پڑھائی وغیرہ بھیجی علامات پوچھی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے بتا دیا کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ پڑھنا ہے اور الحمدللہ جو ہے وہ آج میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہوں